ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی یوم پاکستان تقریب کا انقاط قلعہ کونہ قاسم باگ سٹیڈیم میں کیا گیا تقریب میں پرچم کشائی ہوئی اور ریسکیو سکارڈ اور پولیس بینڈ پریڈ حاضرین کی توجہ کا مرکز بنے رہے شہریوں کی قصیت اداد نے پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگا کر زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا آج کا دن تجدید احد کا دن ہے پاکستان سے محبت کا دن ہے پاکستان انشاءاللہ انہی خوبصورتیوں اور رمائیوں کے سدا کے بڑھتا رہے گا 23 مارچ ایسا دن ہے جس میں ہمیں اپنے ان قربانیوں کی یاد دلاتا ہے کی وجہ سے ہم آج سیج پہ کھڑے ہیں ہمیں ہر سال اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہر سال وہ قرارداد دوبارہ سے پاس کرنی ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا اسلام کی تجرباغہ بنانے کے لیے حاصل کیا گیا تھا دن کے حوالے سے ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایک پور امن ملک بنائیں گے اور امن مکمل بحال کریں گے اور پاکستان کو ایک ترقیفتہ ملک بنائیں گے امن و محبت کے پیغام کو اجاگر کرنے کے لیے فضا میں غبارے چھوڑے گئے تقریب میں آرپیو ملتان وسیم احمد اور ڈپٹی کمیشنر مدسر ریاض ملک نے شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ یوم پاکستان ہمیں بطور قوم متحد ہونے کے عظم کی یاد دلاتی ہے جبکہ تقریب میں بچوں نے خوبصورت نغمے اور خاکے بھی پیش کیے کیمہ امن حاشمہر کے ساتھ مکرم خان چینل فائف ملتان